السلام علیکم آج ہم جمعہ کی نماز عطا کرنے کے لئے جس مسجد میں آئے ہیں اس مسجد کا نام ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے مسجد عائشہ اور اس مسجد کو مسجد تنہیم بھی کہتے ہیں یہ جی نام لکھا ہوا ہے جامعہ ام المومنین السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ آپ مسجد کا بورٹ دیکھ رہے ہیں یہ نام لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے مین دروازہ یہاں سے انٹری ہوتی ہے بہت ہی پیاری یہ مسجد ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت پیاری اور اس کے ڈیزائن دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھئے آپ بہت ہی منفرد ڈیزائن پر نور مینار بہت انچے انچے مینار بہت ہی خوبصورت یہ مسجد ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پینے کا پانی ہے تھنڈا پانی مسجد عائشہ کا یہ براؤندہ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے مین دروازہ ہے اندر جانے کے لئے اس کی آپ خوبصورتی دیکھیں اس کا ڈیزائن دیکھیں آپ مسجد کا بہت ہی عالی شان مسجد ہے یہ اور بہت پیاری مسجد بنائی گئی ہے یہ اس ڈیزائن کو دیکھ کر ہی آپ لوگ پچھان لیں گے کہ یہ مسجد عائشہ ہے مسجد کے سینٹر میں ایک بڑا فانوس لگا ہوا ہے اور پوری مسجد جو ہے بینہ کسی پلر کے ایک ہی بڑے حال پر مشتمل ہے اور اس مسجد کے چاروں کونوں میں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے فانوس لگے ہوئے ہیں اور اس کی جو چھت ہے اندرونی اس کی چھت میں یہ لائٹیں لگائی گئی ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور اندرونی چھت اس کی بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کی بنائی گئی ہے پلر اس کے چوکلیٹی رنگ کے ہیں دروازے بھی چوکلیٹی رنگ کی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے بانڈری لکڑی کی اس کے پیچھے خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ مقصوص ہے جہاں خواتین جو ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہیں یہ سینٹر میں گمت ہے اس مسجد کے اس کا ڈیزائن بھی منفرد ہے اور چورس قسم کا بنا ہوا ہے اور یہ ایک فانوس بیچ میں سجایا گیا ہے اور مسجد کے سینٹر میں آپ کو کوئی بھی پلر نظر نہیں آئے گا پوری مسجد جو ہے وہ ایک کشادہ حال پر مشتمل ہے اس مسجد کو مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس مسجد سے عمرے کے لئے احرام باندھا جاتا ہے اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں اور اس مسجد کو مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں یہ پوری مسجد بنا کسی پلر کے ایک بڑے حال پر مشتمل ہے اور چاروں اطراف کے کونوں میں آپ کو چار چار پلر نظر آئیں گے سانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حوالی آل فرمان 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 کمہ بارکتہ اللہ ابراہیمہ وآلہ آلہ ابراہیمہ انکا حمید و مجید یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارے پیارے یہاں پر جھاڑ بھی لگے ہوئے ہیں اس مسجد کے پاس اور بہت پیاری مسجد ہے جی یہاں جمعہ کی نماز پڑھئی ہے ہم نے بہت ہی پیاری خوبصورت آلی شان مسجد مسجد آئیشہ اس کے دو یہ بڑے بڑے منار ہیں اور بہت ہی پیاری اس کی جو ہے بناوٹ کی گئی ہے ساتھ ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کراس کرنے کے لیے جو ہے بریج بنایا ہوا ہے ایک آور پاس جو آپ نے روڈ پر دیکھا ہوگا اکثر روڈ کے پر بنے ہوئے ہوتے ہیں روڈ کراس کرنے کے لیے اس کے اوپر بھی ہم نے آپ کو جا کے دکھائیں گے ابھی یہ میں آپ کو اوپر جا کر سین دکھا رہا ہوں یہ روڈ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیاری لوگوں نے بنایا ہوا ہے جہاں سے آپ مسجد آئیشہ کا ایک سین دیکھیں بہت ہی خوبصورت پرنور منار اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیاری مدینہ تل منورہ روڈ ہے یہ جس کے اوپر یہ بریج بنا ہوا ہے یہ مین روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ جا رہا ہے سیدھا مدینہ کی طرف جا رہا ہے اور یوں اس طرف مسجد آئیشہ ہے اور اس کا آپ بناوٹ دیکھیں کتنی پیاری یہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی عالی شان جی اور اس کے یوں کھڑکیوں میں سے نظر آ رہی ہے مسجد آئیشہ اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اوپر آگئے ہیں یہ روڈ آ رہا ہے حرم کی طرف سے یہ ہے یہاں پر مسجد آئیشہ واقع ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایک یہ مینار دیکھ رہا ہے ایک کو پیچھے جو نظر آ رہا ہے دو بڑے بڑے اس کے مینار ہیں بہت ہی پیاری یہ مسجد ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے روڈ اور یہ لال بس جو آ رہی ہے ساپ کو کی اس پر لکھا ہوتا ہے مسجد آئیشہ یہ حرم کے پاس ہے آپ کو تین ریال میں مسجد آئیشہ تک لے آتی ہے اور اس کے واپسی کا ٹکٹ بھی تین ریال یہ ہے اور بیچ فٹبات میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ایک لینڈ مارک بنا ہوا گمت نمہ یہ وہ حد ہے جی کہ اس سے آگے جو ہے حدود حرم ختم ہو جاتی ہے اور اس کے باہر یہ مسجد واقعہ ہے اور یہ پوری مسجد اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پیاری جگہ ہے یہ اس نیچانی کے طور پر بنایا گیا ہے کہ یہاں پر حدود حرم ختم ہو گئی ہے اور یہاں سے باہر جا کے آپ احرام بان کر دوسرے عمرے کے لیے آپ دوبارہ حرم تشکلا سکتے ہیں اس لئے اس حدود سے باہر جو ہے یہ مسجد آئیشہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ نیا لینڈ مارک بھی انہوں نے بنایا ہے یہ جو بنا ہوا ہے یہ بھی اسی بھی طرح ہی ہے لینڈ مارک ہے تانکہ یہاں پر حدود حرم ختم ہو گئی اس کے آگے مسجد آئیشہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوری مسجد آئیشہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور وہ سامنے ہیں جو ہے یہاں پر یہ سارے یہ روڈ جو جا رہا ہے اس طرف آگے اسی جہاں مدینہ کی طرف جا رہا ہے یہ مدینہ تل منورہ روڑ ہے یہ چھوٹا سا گارڈن بنا ہوا ہے یعنی یہ قبلہ روخ یہ گارڈن بنا ہوا ہے اور اس کے پیچھے یہ مسجد بنی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ویو دیکھیں آپ مسجد آئیشہ کا بہت ہی پیارا ویو ہے اور یہ بہت ہی پیارا ان لوگوں نے یہاں گارڈن وغیرہ بنایا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرم سے صاحب کو بس سرویس یہاں پر بندوں کو لے کر آتی ہے جنہوں نے احرام باننا ہوتا ہے یہاں پر کیونکہ یہ حدود حرم سے باہر بنی ہوئی ہے اور حدود حرم سے باہر آ کر آپ اس مسجد میں دو رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اور عمرے کی نیت کرتے ہیں اور یہاں پر ہمام وغیرہ سب بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ گزل کر سکتے ہیں احرام بان سکتے ہیں حضور کر سکتے ہیں یہ ہے جی میرے پیچھے جو بس کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ مسجد آئیشہ کے بلکل باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہے عمرہ کرنے والوں کو یہاں سے بیٹھا گر حرم لے کر جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیاری سرویس ہے جن کی یہ صرف تین ریال کی ٹکٹ ہے اس کی اور یہ بلکل مسجد کے مسجد آئیشہ کے بلکل سامنے ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ نیا لینڈ مارک ہے حدود حرم کا اس پہ لکھا ہوا end of حرم بانڈری مسجد کی بلکل فرنٹ سائڈ ہے اور یہاں جو ہے بلکل حدود حرم ختم ہوتے ہی یہ پیچھے مسجد آئیشہ باہر کے ہے اور ایک پرانا لینڈ مارک بھی بلکل اسی کے سامنے یہاں روڈ کے بیچ میں بنا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی دوسری سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے beginning of حرم بانڈری یعنی اس لینڈ مارک سے یہ بات چلتا ہے کہ اس کے آگے آپ جائیں گے تو حدود حرم شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ مسجد آئیشہ کا ایک بہت ہی خوبصورت نیزارہ یا خجور کے پیڑ لگے ہوئے ہیں اور یہ مسجد کا بلکل فرنٹ سائیڈ ہے جو مکہ کی طرف ہے کھانے کعبہ کی طرف ہے وہ سائیڈ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ باہر سے جو بھی آتا ہے عمرہ کرنے کے لئے چاہے پاکستان گنگلہ دیش انڈیا کئی بار سے بھی آتا ہے یہاں عمرہ کرنے کے بعد مکہ میں رہتے ہوئے جب دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے تو لازمی ہے کہ اسے حدود حرم سے باہر جا کے دوسرا احرام باننا پڑتا ہے تو مسجد آئیشہ کیونکہ حدود حرم سے باہر بنی ہوئی ہے تو یہاں دوسرا عمرہ کرنے کے لئے جو ہے دوبارہ سے احرام بان سکتے ہیں مسجد میں آپ دو رکعت نفل ادا کریں گے اور عمرے کی نیت کریں گے اور احرام باننے کے لئے یہاں پر بہت اچھا انتظام بھی موجود ہے میں آپ کو چاروں طرف کا سین جہاں دکھاتا ہوں بہت ہی پیارا سا ایک چھوٹا سا گارڈن بنا ہوا ہے اور یہاں پر بہت سارے لائن سے پینک لگے ہوئے ہیں جھولے اور کتنا پیارا یہ گارڈن بنا ہوا ہے حجت الودا کے موقع پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمرے کا احرام باننے کے لئے اسی مقام پر بھیجا تھا ان کے بھائی عبدالرحمان بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو یہاں آ کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرے کے لئے احرام بانتا اور پھر یہاں سے تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا اس وقت سے آج تک اس مسجد کو عمرہ کرنے کے لئے اور عمرے کا احرام باننے کے لئے جو ہے جانا جاتا ہے اور ہزاروں سیکڑوں لوگ یہاں سے عمرے کا احرام بانتے ہیں اور عمرہ ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ حدود حرم سے باہر ہے مسجد عائشہ مسجد الحرام سے تقریباً پانچ چھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں آپ ٹیکسی پر بھی آ سکتے ہیں پرائیوٹ گاڑی میں بھی آ سکتے ہیں اور یہاں گورنمنٹ کی ساپ کو بس بھی چل رہی ہے بلکل مسجد عائشہ کے باہر ہے آپ کو لیا کر وہ بس اتارے گی چاروں طرف اس کے بہت ہی پیارا سرسبز و چاداب گارڈن بھی بنایا ہوا ہے اور یہ آپ اس کا پرنور ایک مینار دیکھ رہے ہیں خواتین کے لئے راستہ ہے یہ دروازہ ہے اس طرف سے جائیں گے خواتین کے لئے اور یہ پینے کا پانی دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی پیارا تھنڈا تھار پانی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ تو مسجد عائشہ سے ہم نکل کر جا رہے ہیں اب بس میں بیٹھیں گے اور یہاں سے جو ہے ہم حرم جائیں گے اسر کی نماز ہم حرم میں ادا کریں گے جیسے ہم بیٹھ کر اب جائیں گے مسجد رہا اس وقت ہم صاحب کو بس میں بیٹھے ہوئے جی میرے اور سبدر بھائی دونوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ سفر جی ہمارا شروع ہو گیا ہے یو ٹن لیا جی یہاں سے کیونکہ یہ روڑ تو سیدھا جا رہا ہے مدینہ کی طرف آگے سے جا کے اس بس نے یو ٹن لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مسجد آج جا کے باہر سامنے آپ دیکھیں گے احرام وغیرہ مل رہے ہیں یہاں پہ یہ شاپ ہے روڑ کراس کر کے آپ سامنے سے بھی لے سکتے ہیں مسجد کے پاس بھی مل رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں احرام بان کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت کم لوگ جا رہے ہیں ہوج گیا جی مسجد حرام کے پاس عروس فج Breed سایدھے سایدھے جرا آل موسیقی